بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین ایشیا کے تقریباً تمام ممالک میں چاولوں کو بہت ہی پسند کیا جاتا ہے مختلف اقسام کے چاول اور ان کے مختلف ذائقے بہت مشہور ہیں مگر چاولوں کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے کہ ایک دفعہ ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قدمت میں حاضر ہوا اور یوں عرض گزار ہوا کہ اے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں رزقی تنگی کی وجہ سے بہت پریشان ہوں میرے رزق میں اضافے کے لیے کوئی طریقہ بتائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم چاول کھایا کرو پھر یوں ہی ایک اور صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں رزقی فراوانی اور اضافے کی وجہ سے پریشان ہوں یہ رزق میری ضرورت سے زیادہ ہے اور میں اس کو سنبھال نہیں سکتا مجھے اس کا کوئی طریقہ بتا جیجئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم چاول کھایا کرو اب جو صحابہ ان دونوں اوقات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدمت میں حاضر تھے حیران ہوئے کہ بظاہر دو مختلف سوالوں کا جن کے درمیان زمین و آسمان کا فرق ہے ایک ہی جواب کیسے ہو سکتا ہے تو انہوں نے اپنی اس کشمکش کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قدمت میں عرض کیا صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی مجمعین نے پوچھا آیا اللہ کے رسول یہ کیا ماجرہ ہے کہ آپ نے رزقی فراوانی اور رزقی کمی کے لیے چاولوں کی استعمال کا حکم دیا ہے بے شک آپ بہتر جاننے والے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص رزق کی تنگی کا سوال کر رہا تھا اسے چاول کھانے کے اس لیے کہا کیونکہ چاول کا ایک دانہ برکت والا ہے تو جب وہ چاول کھائے گا تو یہ برکت والے دانے اس کے پیٹ میں جائیں گے اور یوں اللہ کے حکم سے اس کے رزق میں برکت اور فراوانی ہو جائے گی پھر فرمایا کہ جو شخص رزق کی زیادتی کی شکایت کر رہا تھا میں نے اسے چاول کھانے کا حکم دیا جب وہ چاول کھائے گا تو آدھے چاول گیرا دے گا اور آدھے کھا لے گا یوں برکت والے دانے اس کے پیٹ میں نہیں جائیں گے اور اس کا رزق کم ہو جائے گا تو ناظرین اس سے ثابت ہوتا ہے کہ چاول کا ایک دانہ برکت والا ہے اور اسے ہرگز زائع نہیں کرنا چاہیے اور یہ بھی واضح ہو گیا کہ رزق میں برکت اور اضافے کا ذریعہ چاولوں کا استعمال ہے لیکن ہمارے ہاں کچھ ایسی غلط معلومات پائی جاتی ہیں کہ چاولوں کے استعمال سے وزن بڑھ جاتا ہے اور انسان مٹاپے کا شکار ہو جاتا ہے ہمارے ہاں لوگ چاول کھانا بھی چاہتے ہیں لیکن اپنے بڑھتے ہوئے وزن کو دیکھ کر پریشان ہو جاتے ہیں اصل غلطی چاول کھانا نہیں بلکہ بے دھنگے طریقے سے چاول کھانا غلط ہے آئیے تمام غلط فہمیاں آپ کے سامنے رکھیں گے تاکہ وہ دور ہو سکیں دوستو یہ کہنا کہ چاول مٹاپہ کرتا ہے یہ چاول سے جسم کو نقصان ہوتا ہے یہ قطع غلط ہے اعتدال کے ساتھ ہر غلط کھانی چاہیے دنیا میں آدھی سے زیادہ آبادی کی بنیادی غلط چاول ہیں چین، مشرقِ بعید، بنگلہ دیش اور دیگر کئی ممالک میں لوگ رزانہ چاول کھاتے ہیں چاول کاروہائیڈریٹس سے بھرپور ہوتے ہیں اور یہ حضم ہونے کے بعد شکر یا گلوکوز میں ہی تبدیل ہوتے ہیں یہ ہماری خوراک میں توانائی فرام کرنے والے بنیادی جزہ ہیں چاول ایک انتہائی نفیس اور زود حضم غزہ ہے تمام آناج عدل بدل کر کھاتے رہنے چاہیے ذرا گندم کی دو روٹیوں میں بھی کاروہائیڈریٹ یا حرارے معلوم کر لیجئے سو گرام سفید چاولوں میں ایک سو تیس حرارے ہوتے ہیں جبکہ سو گرام گندم کی روٹی میں اس کے دو گنا یعنی دو سو چونسٹھ حرارے ہوتے ہیں یہی وجہ ہے کہ چاول کھانے کے کچھ گھنٹے بعد دوبارہ سے بھوک لگنے لگتی ہے کہ آپ نے مطلوبہ مقدار سے کم حرارے لیے ہیں ہم یورپین لوگوں کی طرح تلا ہوا گوشت ربلے ہوئے آلو یا سبزیاں نہیں کھاتے ہماری غزہ میں شوربے کی رقابی میں دو بوٹیاں اور ایک آلو کے ٹکڑے یا کسی سبزی کے چند ٹکڑے کے ساتھ روٹی یا چاول اب اگر وہ صرف پانی والا شوربہ یا دو بوٹیاں کتنی توانائی فرہام کریں گے یہ بھی تو ہمیں دیکھنا چاہیے ہم کو جو توانائی ملتی ہے وہ روٹی چاول یا اناج سے ہی ملتی ہے یا تو آپ ایک پلیٹ میں پاؤ بھر گوشت کی تلی یا ابلی بوٹیوں کے ساتھ ایک پورا ابلہ ہوا آلو اور سلاد اور تلے یا ابلے مت رکھائیں تب تو آپ کو اناج کی ضرورت نہیں مگر ہمارے اکثر گھروں میں پاؤ یا آدھ کلو گوشت کا سالن پانچ چھے افراد کے لیے بنتا ہے تو لازمی ہے کہ روٹی یا چاول ساتھ ہوں تاکہ بنیادی غزائی ضروریات پوری ہو سکیں یہ الگ بات ہے کہ کاربوہائیڈریٹ سے مسلز نہیں بنتے بلکہ یہ پیٹ کو موٹا کرتے ہیں اس لیے ہمارے ملک میں لوگوں کی توند نکل آتی ہے وجہ آرام تلبی اور کھائی گئی غزا کو پوری طرح جسمانی مشقت سے حراروں کو خرچ نہ کرنا ہے اصل میں جو چیز موٹا کرتی ہے وہ چکنائی ہے اگر آپ ہمارے کھانوں پر نظر ڈالیں تو ان میں بغیر رنگ کے یا تیل کے ذائقہ نہیں آتا ہے ہمارا ہر کھانا پاؤ بھر تیل میں بنتا ہے یہ بریانی کے چاول نہیں بلکہ اس میں موجود چکنائی موٹا کرتی ہے چین کے لوگ روز چاول کھاتے ہیں لیکن اس کے ساتھ جو بھی چکن یا سبزیاں گریوی کے ساتھ ڈالتے ہیں وہ بغیر چکنائی کے سوپ نمہ ہوتی ہے یورپ امریکہ میں سبزیوں اور گوچ کا جو سالن بنتا ہے وہ بھی بغیر چکنائی کے سوپ نمہ بنتا ہے فرائی کرنی ہو تو گھی تیل استعمال کرتے ہیں اگر موٹاپے اور بیماریوں سے بچنا ہے تو گھی یعنی تیل کم سے کم استعمال کیجئے اپنا انداز بدل دیجئے ہم کاربوہائیڈریٹس بھی کھا رہے ہیں اور ساتھ چکنائی بھی چکنائی ہمارے جگر پر بے انتہا مشک ڈالتی ہے اور یہ جسم میں براہ راست چربی کی صورت جمع ہو جاتی ہے کہ کاربوہائیڈریٹ زیادہ لینے کی وجہ سے اس کے استعمال کی نوبت نہیں آتی اور جسم میں براہ راست چربی کی صورت میں جمع ہو جاتی ہے تو ناظرین ساری خرابی کی جڑ ہمارے کھانوں میں چکنائی کی بے انتہا زیادہ مقدار ہیں جس سے بے شمار امراض اور پچیدگیاں پیدا ہو رہی ہیں ہمارے ہاں عموماً چاول کو بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے چاول کو مختلف طریقوں سے پکایا جاتا ہے اس کا پلاو بنایا جاتا ہے بریانی بنائی جاتی ہے یا پھر چاول کو عبال کر اسے دال کے ساتھ نوش کیا جاتا ہے تو یہ جتنے بھی کھانے کے طریقے ہیں یہ چاول بنانے کے طریقے ہیں ایک بات ذہن میں رکھئے گا کہ چاول کے بہت زیادہ فائدے ہیں لیکن ایک مقصود مقدار تک ہی اس کو استعمال کیجئے ضرورت سے زیادہ اس کا استعمال آپ کو نقصان بھی پہنچا سکتا ہے اگر آپ مناسب طریقے سے روزانہ کی بنیاد پر ورزش نہیں کرتے تو غیدہ کوئی بھی ہو نہ صرف آپ کو چاول موٹا کرتے ہیں یا آلو کی خوراک یعنی ابلے ہوئے آلو آپ کو موٹا کرتے ہیں بلکہ آپ کو موٹا کوئی بھی خوراک کر سکتی ہے موٹاپے کا شکار آپ کسی بھی خوراک کی وجہ سے ہو سکتے ہیں اس لئے روزانہ کی بنیاد پر صحیح وقت پر ورزش کیجئے کھانے میں اتدال پسندی لائیے اتدال کے ساتھ ایشیا کا استعمال کیجئے نہ بیجا استعمال کیجئے اور نہ اتنا کم استعمال کیجئے کہ آپ کو جسمانی طور پر کمزوری ہونے لگے ناظرین امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاول کی برکت کے بارے میں جو فرمایا ہے اس کو آئندہ کے لئے ذہن میں رکھیے گا اس کا ہر ایک دانہ برکت والا ہوتا ہے اس کو کبھی بھی زائیں نہیں کرنا چاہیے جو کہ عمومن دیکھا جاتا ہے کہ زائیں قد دیے جاتے ہیں اللہ پاک ہمیں رزق کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین ناظرین کمنٹ بوکس میں اللہ تعالیٰ کے اور اللہ کے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک نام میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کیجئے